اگریکلچر کا ویزا لے کے آئیں گے آج کل تو ریٹی چالیس پچاس لاکھ سنا میں ہو چلا گیا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نو ماہ کے اندر کبھی بھی پیسے پورے نہیں کر سکتے جو نیا بندہ آتا ہے اس کو یہ ساٹھے پانچ چھے یورو دیتے ہیں اچھا تو تب بھی ہوتی ہے اگریکلچر کے کام میں یا نیا جو بندہ آتا ہے اگر وہ پروجیکٹ میں رہتا ہے اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جو نیا بندہ آتا ہے اس کو کون سا کام آتے ساری مل سکتا ہے اور وہ کتنے پیسے کما سکتا ہے آج اس ٹوپک کے اوپر بات کرنی ہے بڑے کومنٹس آتے ہیں جی ہم نہیں اگر آتے ہیں تو اتنے پیسے ہم لگا کے آئیں گے تو کتنے پیسے ہم کما سکتے ہیں اس میں جی سارا کچھ کور کریں گے اگر کوئی بندہ ڈھنکی کے ذریعے آتا ہے اور آ کے اسائلم کروالیتا ہے دوستو جو اسائلم کروالتا ہے اسائلم کے ساٹھ دن کے بعد بندہ لیگل کام کر سکتا ہے اٹلی کے اندر نہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے کوئی بھی کاروبار چاہے وہ کریانے کے دکان بنانا چاہے چاہے پھر اس کے بعد اپنا ریسٹورنٹ کھولنا چاہے کوئی بھی کام ساٹھ دن کے بعد وہ پیلی جو سجور ملتی ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر کوئی اگری کلچر کے ویزے پہ آتا ہے اور وہ کتنے کا کما سکے گا اس پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ جو ویزرڈ ویزے پہ آتا ہے بندہ اور آ کے کیونکہ ویزرڈ ویزے پہ تو کام کی اجازت نہیں ہوتی تو موسلی جو بندے ویزرڈ پہ آتے ہیں پھر آ کے وہ اسائلم کرواتے ہیں یہ سارا کچھ میں کور کروں گا کہ یہ تینوں جو کیٹاگریز ہیں ان کے بندے جو نیا بندہ آتا ہے جس کو زبان نہیں آتے ادھر کے محول کا نہیں پتا کام کا اتنا نہیں پتا تو وہ آتے سارے اگر اس کو کام مل جاتا ہے تو وہ کتنے پیسے کمال لیتا ہے تو دوستو دیکھیں اٹلی جو ہے اٹلی میں اگری کلچر کا بڑا کام ہے آپ کو بھی بتا ہی ہوگا اور ادھر اگری کلچر میں زیادہ تر انگوروں کا کام ہے اصل میں یہ ایریے پہ ڈپینڈ کرتا آپ کس ایریے پہ ہیں میں جس ایریے میں ہوں یہ وینس کے پاس پڑتا ہے ادھر زیادہ تر انگوروں کا ہے کچھ ایری ہیں جدھر سیبوں کا ہے پھر کیویک ہے اس طرح کام یہی ہے اگری کلچر کا ہی نا وہ ہمارے والا اگری کلچر نہیں ہے کہ چاول والا یا گندم شندم وہ ادھر بہت کام ہے ہے بھی ہے تو وہ مشینوں سے ہوتا ہے اس میں تو ورکر کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگری کلچر کی بات کر لیتے ہیں ایک ہے ٹھیکے داری نظام جس میں اپنے پاکستانی انڈین ہیں یا دوسری جو دیسی بندے انہوں نے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں وہ کام لیتے ہیں اٹالین سے اور آگے انہوں نے بندے بر کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی تھوڑی بہت کمیشل رکھ کے تو بندوں کو کام پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کو پیسے دیتے ہیں اس میں اگر آپ نئے ہیں تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیریے میں ہیں جدھر میں ہوں ادھر یہ تھوڑا سا ایریا اچھا ہے اور ادھر تھوڑے سے اچھے پیسے ملتے ہیں جو نیا بندہ آتا ہے اس کو ساڑھے پانچ سے پانچ ارسل میں میں بتاؤں ہوں آپ کو یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے آج سے دو تین سال پہلے کہ میں بات کروں تو چار یورو گینٹے پہ بندے جاتے تھے پھر اب ریٹ تھوڑے اچھے ہو گئے ہیں اٹھیک ادھر زیادہ ہو گئے ہیں تو بندے کام ہیں تو پتہ ہے جس چیز کی پھر ڈیمانڈ زیادہ اور ریٹ بڑھ جاتا ہے میں نے ایسے بھی بندے دیکھے ہیں جو چار یورو پہ جاتے تھے گینٹے پہ اور قرائے بھی ان سے لیتے تھے کام کیونکہ دور ہوتا ہے جرسے آپ جہدھر رہتے ہیں کوئی بندہ رہتا ہے تو ادھر سے ہو سکتا ہے پچاس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر تو پانچ یورو ڈیلی کا قرائے بھی لیتے تھے پر اب بھی اس طرح کا سسٹم نہیں اب جو نیا بندہ آتا ہے اس کو یہ ساڑھے پانچ چھے یورو دیتے ہیں اور میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں اور اگر کوئی اچھا کاریگر ہے تو میں نے دیکھا ساڑھے ساتھ تک بھی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آٹھ بھی دیتا ہو پر میں نے ساڑھے ساتھ تک بندے دیکھیں ہیں اچھے پیسے ہیں ساڑھے ساتھ نئے بندے کے لیے تو یہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایگری کلچر کا جو اٹلی میں کام ہے وہ سارا سال نہیں ہوتا تقریبا میری والی سائٹ پر زیادہ سے زیادہ بھی کر رہے آٹھ ماہ کام ہوتا ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ماہ نو ماہ کر لیں بیچ میں چھوٹییں بھی آتی ہیں پھر اس کے بعد یہ سارا مہینہ بھی کام نہیں ہوتا کیونکہ موسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی پودھا کیار ہوئے تو اس کو کب کاٹنا ہے کب اس کا مطلب سسٹم کرنے والا کیونکہ فیکٹری تھوڑی ایک روز ہی کام ہے تو مہینے میں اگر ایوریج دیکھتی جائے تو پندرہ سے لے کے اٹھارہ اگر بڑا مطلب جب انگور جو پاک جاتا ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ لگاتا ڈیڑھ دو مہینہ کام ہوتا ہے اس میں اچھی دیاڑییں لگ جاتی ہیں بندے کی نا تو موسمی دیکھا جائے تو ایوریج نکالے نا تو آٹھ نو ماہ ہی کام ہوتا ہے اور پھر آپ حساب لگا لیں جی کتنے جو ہے وہ پیسے بندہ کما لیتا ہے اگر پندرہ سولہ اٹھارہ کر لیں آپ دن کام ہوتا ہے اور چھ گھنٹے چھ ایورو گھنٹے کے ملتے ہیں کام بھی آٹھ نو گھنٹے سے ڈیلی کا آٹھ نو گھنٹے سے زیادہ کام نہیں ہوتا کیونکہ ادھر دن چھوٹے ہیں اگر گرمی ہے تو پھر تھوڑا دس گھنٹے ہو سکتا ہے نورملی آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے ہی لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی دوست سیزنل ویزے پہ آتا ہے جو نو ماں والا ہوتا ہے اور وہ آکر کسی اٹالین کے پاس کام کرتا ہے تو اٹالین کا ریٹ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو پاکستان ہی ہمارے ٹھے کے دار انہوں نے اپنی تھوڑی سی کمیشن رکھنی ہوتی ہے تو اٹالین جو ہے وہ بھی کام بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کتنا جانتے ہیں ساتھ ساتھ سے لے کے تو وہ نو ساڑھے نو دس تک بھی جاتے ہیں یہ ایریے پہ ڈپینڈ کرتا ہے بلزانو والی سائٹ پہ دس بارہ یورو بھی ملتے ہیں اور ادھر جو سائٹ ہے یہ ادھر آٹھ ساڑھے آٹھ نو یورو تک ملتے ہیں اگر آپ سسلی کی طرف ادھر چلے جائیں تو ادھر اس سے بھی کام ہے ادھر کیونکہ ادھر گھروں کے قرائے بھی کام ہے سرچے بھی کام ہیں تو ادھر میں نے سنیا کہ چھ ساڑھے چھ ساتھ ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ نا تو اگر آپ کسی اٹالین کے پاس کام کریں گے تو اتنے ہی ملیں گے اچھا دوستو جو دوست اگری کلچر کا ویزا لے کے آئیں گے آج کل تو ریٹی چالیس پچاس لاکھ سنا میں ہو چلا گیا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نو ماہ کے اندر کبھی بھی پیسے پورے نہیں کر سکیں تو جو سیزنل ویزے پہ آئے گا ایجنٹ شاید ان کو بولیں کہ آپ تنخواہ پتہ نہیں آپ کے دو ہزار ہوگی آگے جا کے میں سسٹم آپ کو سارا بتاتا ہوں کہ کتنے گھنٹے کام ہوتا ہے کیا سسٹم ہوتا ہے تو دوستو جو چالیس پچاس لاکھ روپے لگا کے آئے گا وہ نو ما میں کبھی بھی پورے نہیں کر سکتا مجھے نہیں لگتا وہ آدھے بھی پورے کر سکے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اپنا جو خرچہ ہوتا ہے بندے کا مہینے کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد دوسرا کام جو نیا بندے اس کو مل جاتا ہے اپنے دیسی جو ادھر ہیں ان کے ریسٹورنٹ بھی ہیں پاکستانی ریسٹورنٹ انڈین ریسٹورنٹ پھر پیزے ہیں ان کے پھر ڈونر کباب ہیں تو ادھر بھی کام مل جاتا ہے اور جو نیا بندے آکے اگر وہ سلاش لاکھ کارتا ہے پیچھے کام کرتا ہے کچن کے اندر نا تو اس میں تھوڑے پیسے کام میں اور یہ کہ کام مطلب آپ ایک مطلب اندر کام کر رہے ہیں اگری کلچر کا تو باہر ہوتا ہے سردی گرمی آپ نے باہر ہی کام کرنا ہے تو اس میں کچن کے پیچھے کام ہوتا ہے آپ نے مطلب جو ہوتا ہے صلاحات وغیرہ کار دی اگر کوئی ریسٹورنٹ ہے تو پلیٹیشن لیٹے دو دی یا اس طرح کی صلاحات صلاحات کار دی آہستہ آہستہ آپ سیکھنا شروع کر رہے ہیں یہ بعد کی بات ہے تو اس میں اگر ڈونر کباب کی میں بات کروں میں جن کو جانتا ہوں تو نیا بندہ جب آتا ہے تو اس کو یہ چھ ساتھ سو سے زیادہ نہیں دیتے سپین میں بھی یہی میں نے سنا ہوا ہے اور اٹلی میں بھی ایسا ہی ہے چھ ساتھ سو سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور میں نے زیادہ سے زیادہ جو بندہ دیکھا ہے جو ڈونر کا کام کرتا ہے میں نے ہزار دیکھا ہے وہ ہزار یورو مطلب وہ فل کاریگر ہے اور اس کو ہزار گیارہ سو سے اوپر اگر آپ کو ایک پروفیشنل شیف ہیں تو یہ اور بات ہے اس کے تھوڑے اچھے پیسے تو ضرور دیں گے یہ کیونکہ جب کئی بندہ کاریگر ہے کوئی ہم نہ رہے پاس تو اچھے پیسے دیتے ہیں بندہ میں صرف یہ نیے بندے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں دوستو کام بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو چھٹی بھی شاید کوئی نہ ملے یا ایک چھٹی ہفتے میں ملے گی اور کام بھی جو ہے وہ بارہ سے پندرہ گھنٹے کام ہوتا ہے اس میں ایک دو چیز جو ہے وہ بندے کو مل جاتی ہے ایک تو کھانے شاہنے کا بندے کا سسٹم جو ہے وہ ادھر ہی چل جاتا ہے جدھر بندہ کام کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ رہائش بھی دے دیتے ہیں مطلب بندہ جو کماتا ہے اس کی وہ بچے تو ہو جاتی ہے باقی جو ہے وہ رہائش کا اور کھانے پینے کا ادھر سے نکل آتا ہے اس کے بعد دوستو دیکھیں نئے بندے جو آتے ہیں وہ فیکٹریوں میں بھی کام کر لیتے ہیں اگر ان کو مل جائے تھوڑا بندہ آگے پیچھے جائے کیونکہ ادھر ایجنسیوں کا سسٹم ہے جب بندہ آتا ہے تھوڑی بہت زبان سیکھ لیتا ہے اچھا دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعض اوقات ایجنسی والا زبان بھی نہیں دیکھتا ہے اگر ان کو بندوں کی ضرورت ہونا تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر لاؤ سی وی کیونکہ ادھر جا کے سی وی دینی پڑتی ہے اور وہ کام دے دیتے ہیں جب کام نہ ہو تو پھر بڑے نخرے کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کا جاننے والا کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے ادھر بندوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو مطلب لوگو آ سکتا ہے یہ زیادہ اپنے رشتدار یا دوست بغیرہ کرواتے ہیں جو نئے بندے آتے ہیں جو جن کا نہیں کوئی اتنا جاننے والا ہوتا تو یہاں جو پرجیکٹ کے گھر میں رہتے ہیں جو غورمنٹ نے دیئے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے حاصلے پہ ہوتے ہیں کوئی اگریکلچر کا ٹھیک ادھر اس کو لے گیا لے گیا نہیں تو پھر وہ ادھر ہی رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اسائلم جو کرواتے ہیں اس کو غورمنٹ رہائش بھی دیتی ہے اور مہینے کا خرچہ بھی دیتا ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی یا میں آئی بٹن ادھر لگا دوں گا آپ وہ بھی دیکھ لیں اچھا دوستو اب دیکھیں دوستو میں موٹر صاحب کو بتا دوں کہ جو نیا بندہ تینہ اگر تو وہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے ڈونر میں تو وہ چھ سات سو لے گا اور آہستہ آہستہ پھر اس کے بڑھتے ہیں اگر کسی مطلب ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے تو اس کو ہزار تک مل جائے گا دیسی کا ماں بات کر رہا میں اٹالین کی بات نہیں کر رہا اٹالین اچھے دیتے ہیں پر اٹالین کے لئے یہی ہے پھر زبان بھی آئے صحیح ہے اچھا ایجریلچرک آپ خود حساب لگا لیں ویسے موٹا موٹا ہم آپ کو بتا دوں نا تو آٹھ سو سے لے کے بندہ گیارہ بارہ سو مطلب کماتا ہے اگر کام کم ہے تو آٹھ سو کر لیں اگر پیک پہ کام ہے تو بارہ سو اس سے زیادہ نہیں ہوتا اور سال میں آٹھ نو مہینے کام ہوتا ہے ہاں اگر کسی فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو تیرہ ساڑھے تیرہ چودہ سو سے لے کے تو سولہ سو ساڑھے سولہ سو تک بھی مل جاتے ہیں صحیح ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں جی خرچہ ادھر کا کتنے ہیں رہن سہن کا کھانے پینے کا تو دیکھیں دوستو اگر آپ لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں ملکے موصلی رہتے ہیں اسی طرح ہیں تو ان میں تو بندے کا جو قرائے یہ بھی ایریے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی سیریے میں تو زیادہ تار جو ہے وہ ایک سو بیس سے لے کے ایک سو پچاس تک مہینے کا رینٹ ہوتا ہے جس میں بیٹ صرف ملتا ہے یہ کمرہ نہیں ملتا ہے بیٹ مطلب ہاں ہو سکتا آپ کا کمرے میں دو تین چار بندے ہوں گھر میں کوئی آٹھ دس بندے رہتے ہوں اسی طرح سسٹم ادھر ہوتا ہے اور مل کے آپ کھانا پینا کرتے ہیں تو سو سے سوہ سو وہ ہو جاتا ہے ڈیڑھ سو وہ کر لیں اور سو سوہ سو کھانے کا کر لیں مطلب تین سو آپ کا گھر کے اندر اندر کا خرچہ ہے کوئی بندہ اپنے لئے بھی پرائیویٹ بھی چیز لے آتا دو شود اس طرح کی چیزیں تو تین سو آپ یہ کر لیں اس کے بعد آپ کا باہر کا خرچہ لیدہ ہے کپڑے جوتے کا وہ لیدہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا لگاتے ہیں یا باہر کا کیا سسٹم ہے آپ سگریٹ ہکڑ پیتے ہیں تو وہ لیدہ سے خرچہ آئے گا تو اگر کوئی بندہ ایگری کلچر کا کام کرتا ہے تو ایگریج اگر لگائیں نا ہزار پیہ ہی بنتا ہے تو اس میں سے ساڑھے تین چار سو اس کا اپنا خرچہ نکل جاتا ہے کھانے پینے کا باہر کا اندر کا نا تو وہ چھ سا سو ہی کماتا ہے بچاتا ہے اس کی ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن بندوں نے اسائلیم کروایا ہویا ان کو اگر اس طرح کا کوئی کام مل جائے نا تو ان کی دس دیار یہ بھی لگ جی تو وہ ان کی پروفٹ یہ ہے کیونکہ ساڑھے تین چار سو جو گھر کا خرچہ ہے وہ اس کو مطلب گورنمنٹ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً سترسی یورو سو یورو اس کو جیب خرچ بھی ملتا ہے مطلب تین سو یورو تو آپ کا گھر کا خرچہ تھا وہ بھی گورنمنٹ سارا کچھ کھا رہی ہے کھانا پین کر آیا اور اس کے بعد جیب خرچ بھی دے رہی تین سو سو اوپر لگائیں چار سو چار سو سو کھا اس کو مل رہے اور اگر اگر اگری کلچر کا کام اس کو مل جاتا تو چودہ سو کمار ہے سمجھ رہی ہے تو بچت اسی لیے بچت تب بھی ہوتی ہے اگری کلچر کے کام میں یا نیا جو بندہ آتا ہے اگر وہ پروجیکٹ میں رہتا ہے اگر پروجیکٹ کے باہر چلا جائے گا تو وہ ہزار کماتا چار سو اس کا خرچہ آگیا تو پھر کوئی بچت رہتی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس سے زیادہ دبائی سعودی ٹک ٹوک پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا انسٹا گرام پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ فالو کریں میرے پیج پیج کو اور چینل کو اگر آپ کوئی سوال ہوتا ہے جو ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہوئی تو آپ مجھے انسٹا گرام پہ پوچھ سکتے ہیں ویسے میں نے ہر ٹوپی کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ پہلے جا چینل کو ویزٹ کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی اور پھر بھی اگر ویڈیو میں کوئی رہ گیا اس طرح کا جو میں نے نئی بات بتائی ہوئی تو آپ مجھے انسٹا